بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عید الازحاء کے حوالے سے ایک بہت زبددست بہت ٹیسٹی بہت ہی شاندار سویٹ دیش کی ریسپی جی ہاں نمکین عید کے لیے شاہی کھیر کی بہت زبددستی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت کام ٹائم میں بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس میں کوئی زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے صرف آپ کی کچن میں موجود چند ہی چیزوں سے یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا بہت سی ٹپس اینڈ ٹرکس اس شاہی کھیر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کی شاہی کھیر کی زبددستی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر شاہی کھیر کو بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں ہاف کا پرائیس ہے رائیس جو ہے ہم نے وہ نئے والے لیے ہیں ٹھیک ہے اور ان چاولوں کو یہاں پر ہم نے پونے گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ٹوٹ رہے ہیں آپ چاہیں تو بلکل چھوٹے چھوٹے جو چاول ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ان کو ہاتھوں سے ہم اچھی طرح سے مسل لیں گے پہلے ہم اس کا پانی ڈرائے کریں گے اور اب ہم یہاں پر ہاتھوں سے اسے اچھی طرح سے مسل لیں گے اگر آپ اسے بلینڈر میں ڈال کے یا مکسی کے جار میں ڈال کے پیسیں گے تو یہ بہت زیادہ پاودر فارم میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیس سا بن جائے گا اس لئے آپ نے ہاتھوں سے ان کو ذرا سا دردرہ سا کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے چاولوں کو ہم نے بہت زبردہ سا دردرہ سا پیس لیا ہے اسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بالکل بھی پیس نہیں بنایا ٹھیک ہے اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیر لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس دودھ ہم نے پل فیٹ لے رکھا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈیبے والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر ساتھ ہی ایک گلاس کے برابر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس دودھ میں یہاں پر ایک زبردہ سا اوبال آنے دیں گے یہ لے جی یہاں پر آپ دیکھئے دودھ میں ایک زبردہ سا اوبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس دودھ میں یہ چاول ایڈ کر دیں گے جن کو ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد ون تھرڈ کپ ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ میٹھا آپ پسند کرتے ہیں تو چینی زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے چینی کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس علاچی کا پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس علاچی پاوڈر نہیں ہے تو آپ ثابت علاچی کو کھول کے ڈال دیجئے گا اور یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم نے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تب تک ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ چاول جو ہیں وہ اچھی طرح سے ککنا ہو جائیں اور یہ جو کھیر ہے ہماری یہ زبردستی گاڑی ہو جائے آپ لوگوں نے آج فائنل لک کو مس بلکل بھی نہیں کرنا بہت زبردستی فائنل لک ہونے والی ہے اس کھیر کو یہاں پر گاڑے ہوتے ہوئے تقریباً لگ سکتے ہیں بیج سے پچیس منٹ میڈیم فلیم پہ اور آپ لوگ بیج بیج میں چمچ اس میں ضرور چلاتے رہیے گا یہ سائیڈوں پہ لگ جاتا ہے اور سپیچلا سے آپ نے اچھی طرح سے ریموو کرتے جانا ہے تاکہ وہ بھی اسی میں ہی حل ہوتا جائے یہ لیں جی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پورے بیس منٹ اسے میڈیم فلیم پہ پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کھیر جو ہے وہ زبردستی گاڑی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس پستے بادام اور کاجو ہیں جن کو ہم نے باری کرش کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس کھویا ہے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اب کھویا کو ڈالنے کے بعد یہاں پر اسے اب ہم مکس کریں گے اور اسے تقریباً کھویا کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیں گے یہاں پر اسے ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ کھویا کے ساتھ پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کھیر جو ہے وہ زبردستی گاڑی ہو چکی ہوئی ہے اسی پوائنٹ پر ہم اس فلیم کو آف کر دیں گے اب یہ تھنڈی ہوگی تو مزید گاڑی ہوگی اسے یہاں پر ہم روم ٹیپریچر پر آنے دیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایک ڈروپ یہ ہمارے پاس روح کیوڑا ہے یہ بہت زبردستی گوشبو ہوتی ہے یہ ضرور آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے مکس کریں گے اور اس کھیر کو ہم یہاں پر تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور پھر چلتے ہیں فائنل لک کی طرح فائنل لک کو مس بالکل بھی نہ کریے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار شاہی کھیر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے جب آپ اسے مہمانوں کے سامنے ایک متوہ بنا کے رکھیں گے تو وہ ایک دم سے حیران ضرور ہو جائیں گے کہ اتنے کام ٹائم میں اتنی زبردست اور وہ بھی شاہی کھیر بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ ضرور اس عید پہ اسے ٹرائے کریے گا یہ بہت زبردست ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ باریک پسے ہوئے پستے بادام اور کاجو ایڈ کریں گے آپ اس عید پہ اسے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگر آپ کو آج کی یہ شاہی کھیر کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹس پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اسے آپ اس طریقے سے تیار کر کے تقریباً دو سے تین گھنٹے فریج میں رکھئے گا یہ تھنڈی تھنڈی بہت زبردست لگتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید پر اس شاہی کھیر کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کر سکے ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ